بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج ہم پارٹ اے مکمل کر چکے اس کے بعد دوستوں کی فرمایش پر پریکٹیکل بھی ہم نے مکمل کر لیا اور آج سے پارٹ بی شروع کرنے والے ہیں یعنی جنرل فارمایش سے مکمل ہو گئی اب فارماک اگنوزی جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بڑے اہم سوال ہیں فارماک اگنوزی میں سے دوسری کتاب کے حصوں میں سے اس کے سوال زیادہ آتے ہیں تو پارٹ بی کا یہ پہلا سوال ہے کہ الکلی نما کیا ہے اس کی تعریف کریں الکلائیڈز یا الکلی نما الکلی نما ایسی عدویات ہیں جو کسی پودوں سے حاصل ہوتی ہیں اور ان کی کیمیہی خاصیت اساسی ہوتی ہے اور ان عدویات میں ایک گروپ امینو نائٹروجن ہوتا ہے یہ عدویات یا تو پودے کے تمام حصوں میں پائی جاتی ہے یا پھر یہ کسی ایک حصے میں مرتکز ہوتی ہے مثلا فل پھول شاک تنہ جڑ وغیرہ ان سے یہ دوئے حاصل ہوتی ہے اسی طرح سنکونا درخ سے کونین حاصل ہوتی ہے یہ الکلی نما ہے تو یا دوسرے نمبر پہ کچلا کے بیج ان سے بھی عدویات حاصل ہوتی ہیں یہ الکلائیڈز ہوتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہے کہ جو خالص حالت میں ہوں تو یہ پانی میں نا حال پذیر ہیں اور نامیاتی محلل الکل میں حال پذیر ہیں الکلائیڈز کو حاصل کرنے کے لئے قدرتی طریقہ بہتر ہے اگر اسے سینٹیٹک طریقے سے حاصل کیا جائے تو یہ مہنگا پڑتا ہے یہ عدویات طبیق خصوصیت رکھتی ہیں ایک اس میں اور بات ہے کہ اگر ان کو نمکیات کی شکل میں حاصل کیا جائے اگر یہ خالص حالت میں ہوں تو یہ پانی میں نا حال پذیر اور الکوہول میں حال پذیر ہیں اگر ان کو نمکیات کی شکل میں حاصل کیا جائے تو ان کی خاصیت تبدیل ہو جاتی ہے نمکیات کی شکل میں یہ پانی میں حال پذیر اور الکوہول میں نا حال پذیر ہوتی ہیں یہ طبیق خصوصیت رکھتی ہیں کچھ پشاب آور ہیں کچھ بھوک لگاتی ہیں اور یہ عدویات جو ہیں خاص طور پر ان کو تفصیل سے بیان کی جائے گا چند عدویات اس کی تفصیل آ رہی ہے سب سے پہلے افیڈرا یہ ایک پودا ہے پورا پودا یا تنہ اس کا سبز ہوتا ہے افیڈرا کا نباتاتی سرچشمہ یا نباتاتی منبہ جو ہے وہ ہے افیڈرا سنیکا اس کے جوز ہوتے ہیں تھوڑا سا یہ خیال کر لیں کہ پہلے نمبر پہ تو اس کا یہ بتانا پڑے گا آپ کو کہ یہ اس کا نباتاتی سرچشمہ کیا ہے یا نباتاتی منبہ کیا ہے تو وہ ہے اس کا افیڈرا کا افیڈرا سنیکا دوسرا نمبر یہ ہے کہ اس کا کار آمد حصہ کون صاحب پورا پودا یا سبز تنہ تو اس کی خصوصیات کیا ہیں یہ افغانستان وستی ایشیا پاکستان اور بلوچستان میں کسر سے پائے جاتا ہے بیج یا جڑوں سے فیلاو بیج یا جڑوں کے فیلاو سے اگایا جاتا ہے دوہ ستمبر یا اکتوبر کے مہینے میں اکٹھی کر لی جاتی ہے تنہ کو دھوم میں خوش کرتے ہیں استعمال سے پہلے تنہ پیلے ہو جاتے ہیں آگے ہے اگلا جز کا جز ہے وہ کیمیائی اجزاء اس میں کیمیائی اجزاء کون کون سے ہیں تو اس میں سے ہوتی ہے ایفیڈرین اور نقلی ایفیڈرین ایفیڈرین سوڈو ایفیڈرین یہ دو عدویات اس میں ہوتی ہیں پھر اس کا آتا ہے اگے استعمال یعنی آپ یہ یاد رکھ لیں پہلے نوہ تاتی سرچشمہ دوسرا کارامد حصہ تیسرا اس کی خصوصیات تیسرا اس میں کارامد اجزاء اور پانچوہ ہے اس کا استعمال یہ پانچ جز آپ نے اس کے لیدردہ کر کے اس کو ہاشیہ دے کے پھر لکھنے ہیں ویسے نہیں لکھنا اس کو تو استعمال میں ایفیڈرین خالص حالت میں نمکیات کی شکل میں رگوں کو فیلانے میں استعمال ہوتے ہیں سانس کی نالیوں کا تشنج ختم کرتی ہے اور ناک کی جلی کو سکیڑتی ہے اس کا استعمال دمہ اور نزلہ خون کا رک جانا دھچکہ میں خاص طور پر استعمال ہوتا ہے آنکھوں کی پتلی کو بھی سکیڑتی ہے یہ اس کا استعمال ہے ویسے یہ سپریج جیلی اور ایفیڈرین سلفیڈرین کی شکل میں بازار سے ملتے ہیں تو یہ ایفیڈرین سینیکہ کا ختم ہوا آگے آتا ہے افیون نبتاتی منبہ اس کا ہے پیپا ورسومنی فیرم افیون کا جو نبتاتی سرچشمہ ہے یا نبتاتی منبہ ہے وہ ہے پیپا ورسومنی فیرم کارامد حصہ اس کا ہے یعنی پودے کے کچھے کیپسل فل کو کاٹ کر سفید دو دیا اخراجی شیعہ حاصل کی جاتی ہے یعنی یہ پودا جو ہوتا ہے اس کے جو ڈوڈی ہوتی ہے نا اس کو جب کچھی ہوتی ہے ابھی پوری طرح بنی نہیں ہوتی اس کو نشتر سے کٹ لگایا جاتا ہے اس میں سے دودھ یہ شیعہ کا اخراج ہوتا ہے وہی یہ استعمال کے قابل ہوتی ہے پیپا ورسومنی فیرم جسے کہتے ہیں تو یہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پودے پاکستان کے شمالی اسوں افغانستان میں کسر سے پائی جاتے ہیں زیادہ تر یہ افغانستان میں ہوتی ہیں عام طور پر اس کو ہم خشخاص بھی کہہ سکتے ہیں یا پوست کا لفظ بھی اس کو استعمال کی جاتا ہے اگر یہ پاک جائے تو اس میں سے پوست نکلتی ہے اگر اس کو کچھے کیپسل کو کاٹ کر اس سے وہ ادواء حاصل کی جائے تو یہ دودھ یہ شکل میں ملتی ہے تقسیدی عمل کی وجہ سے اس کا رنگ تھوڑا سا وہ گہر ہو جاتا ہے اس کو خوش کر کے پیک کیا جاتا ہے یہ گوند کی شکل میں ملتی ہے ہمیں کیمیہ یہ اجزاء اس میں افیون میں تقریباً پچیس سے زائد مختلف قسم کے الکلینما ہوتے ہیں لیکن کارم جو ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ چار پانچ ہیں ان میں سے مارفین ہے کورین ہے پیپاورین ہے نیکوٹین اہم ہیں باقی بہت کم اقدار میں ہوتے ہیں ان کا استعمال بہت کم ہوتا ہے آگے اس کا استعمال ہے افیون مرکزی اصحابی نظام پر اثر کرتی ہے پہلے یہ تحریک دیتی ہے پھر اصحابی نظام کو روک دیتی ہے کمزور کر دیتی ہے اس کا دوسرا فیدہ یہ ہے کہ یہ دعفے درد بھی ہے اور یہ سکون آور ہے آنکھوں کی پتلی کو سکیڑتی ہے اور آنکھوں کی زائد حرکت کو روکتی ہے یہ اتنا ہی سوار آج ہوگا آئندہ انشاءاللہ اگلے سوالوں پر تفسرہ کیا جائے گا تو اس کو انشاءاللہ ہم کل آپ کو پڑھائیں گے آج تک اتنا کافی ہے